آج نو بارہ دو ہزار تیس باپ دادا کے محاوا کے ہیں میچر اچھی ایک باپ کے ساتھ سچی محبت ہو تو باپ تمہیں اپنے ساتھ گھر لے جائیں گے سب ہی پاپوں سے مکت کر دیں گے اور اس عورت کا مالک بنا دیں گے محبت سب کے ساتھ پیار سب کے ساتھ پیار ایک باپر کے ساتھ رکھتے ہیں وہی آپ کو پاپوں سے مکت کر دیں گا پھر گھر لے جائے گا پھر اس عورت کا مالک بنا دیں گے سچا پیار میں باپر کے ساتھ پیار کرنا ہے نہیں پیار سب سے سچا پیار میں دنیا کچھ بھی بولے جو بابا نے کہا دیا مجھے کرنا بری ہے اسے سچا محبت سچا تھا پرشن ہے اپنے آپ کو خوشی میں رکھنے کے لیے کونسی مک ادھارنا چاہیے ادھارنا چاہیے کسی کے لیے آپ خوشی میں رہو اتر ہے خوشی میں تب ہی رہتے ہیں جب اپنے آپ سے روح رہان کرنا آتا ہے دنیا سے باپے کو دنیا کرتی ہے اپنے سے باپے کرنا سکھیں روحانی باتیں کرنا سکھیں اور کسی بھی چیز میں آسپکی نہ ہی اٹیچمنٹ کسی چیز سے نہ ہی اٹریکشن کسی چیز سے نہ ہی اگر خوش رہنا چاہتے ہیں دو روٹی پیٹ کو ملے بس ایسی اناسکت رویتی کی دھارنا ہو تب ہر شکر رہے گیے کل شاٹ کوئی دنیا میں کسی یقی یقی سے اٹریچمنٹ نہ ہی اٹریکشن نہ ہی ایکسپیکٹیشن نہ ہی ایکسپیکٹیشن نہ ہی ایکسپیکٹیشن نہ ہی ایکسپیکٹیشن نہ ہی دیکھا ہو ہر چیز جو چیز جیسی ہے ایکسپٹ کر لے تب خوش رہ سکتے ہیں دیکھا ہے اور جان کا منن کر گئے ہر چیز رکھو کوئی ایکسپیکٹیشن نہ کسی سے اور صرف کیا ہو پھر جان کا منن کر گئے اور پھر تم کرم یوگی ہو کرم کرتے نوکری بزنس کرتے گھر کا کام کرتے کھانا آدھی کھاتے بھی یاد باپ کو کرو تو دس چکر بدھی میں گھونٹا رہے تو بہت خوشی رہے گی باپ کو یاد کرو صدر سے تو پیفراتے رو جان کا منتر کرتے رو کوئی آشانی کسی سے رکھنے کوئی افتر پیفر سے رکھنے سے جو ملے واہ تو صدا خوش رہ سکتے ہیں جیت چلا نہ وہ ہم سے زدہ ہوں گے نہ علفت دل سے نہیں کریں جو زدہ ہی نہیں ہوں گے تو علفت نمی پیار محبت نمی کیسے کجم نہیں ہوگی یہ گانا صرف ایک بابا خزانہ سے اگر بابا سے محبت ہوگی وہ اس سے یہ جگہ نہیں ہوگی باکہ دنیا میں کسی سے بھی محبت لگ چی کسی سے بھی دل لگائی تو رونا ہی کرو کیونک کوئی بھی دے داری کارما میکنے کوئی بھی رسطر کارما میکنے ہوگی یا بی جائی چھوڑ جاؤ آشائیں اچھائیں چھوڑ جو او شانتی میٹھے میٹھے بچوں میں یہ ہے بچوں کی تو یہ کہو آتماؤں کی اپنے پرمکتہ پرماتما کے ساتھ روحانی محبت کسی اور کی محبت کی بات نہیں کریں اپنے پرمکتہ پرماتما سے آتمہ کی محبت محبت یہ روحانی محبت صرف صرف تم برامن بچوں کی ہی ہوتی ہے یعنی تم اپنے کو آتمہ نسٹیک کرتے ہو کارن تو کارن تو جب کہتے ہیں آتمہ سے پرماتما تو آتمہ کس کے ساتھ محبت رکھے آتمہ ہی پرماتما ہے تو محبت کس کے ساتھ رکھے کیونکہ محبت ہوتی ہے بچوں کی باپ کے ساتھ باپ باپ کی محبت نہیں ہوتی سبھی پرماتما ہیں باپ باپ ہیں تو محبت نہیں ہوتی اب تم سمجھتے ہو ہم آتمائیں اپنے پرمکتہ پرماتما سے نہیں اپنے پرم پیتہ پرماتما کے ساتھ محبت جغر یو کیا ہے محبت کا دوسرے نام یوگ ہے یوگ کا دوسرے نام محبت ہے پیار ہے یہ محبت ہی تم کو ساتھ لے جاتی ہے تم روحانی محبت باپ کے ساتھ رکھتے ہو تو تم روحانی محبت باپ کے ساتھ رکھتے ہو تو تکلیفیں بھی سہم کرنی کرتی ہو تکلیفیں بھی تکلیفیں بھی بابا سے جب یوں لگے گا پلیشن جل جائے گا محبت ہو جائی تو تکلیفیں بھی آئے گی تکلیفیں بھی کون سکلیفیں بھی ساری دنیا جو گھر کے باپ کی میمبر بھی سب دشمن بن جاتے ہیں اپنے میں مس گیا جو ان کو انہیں مجھے ان کو کسی کیا جو کی نہیں ہو جو جو تکلیفیں اپنی کیان یوگ میں مسکتا ہے کوئی بولے تو شیوہ ہے جائے مجھے ہو اپنی کیان یوگ سے مسکتنے جو تکلیفیں یہ ہے اصلی محبت جان یوگ کی محبت تو بچوں کو سب جایا ہے کہ پتت پاونی جنگا نہیں ہے اور منش پاون ہونے کے خیال سے گنگا و جمنا کے سر پر حریدوار کاشی میں جاتے جاتے ہیں حریدوار میں محبت دونوں میں گنگا تو مکر یہی دوست ستان ہے کہتے ہیں یہ پتت پاونی گنگا اب وہ گنگا تو سنتی ہی نہیں سننے والا ایک پتت پاون باپ ہی ہے اور ابھی تم اس باپ کے سنمک جاتے ہیں باپ بتلا رہے ہیں کہ تم پاون کیسے بنوگے پاونی کی گنگا تھوڑا ہی کہتی ہے کہ مام اکم یاد کرنے سے تمہارے وکرم بناش ہوں گے باپ کہتے ہیں کہ میں پتیا کرتا ہوں اگر تم مجھ باپ کو یاد کرے گے تو تمہارے وکرم بناش ہوں گے اور باپا گارنٹی دیتے ہیں گنگا تو گارنٹی دینا سکے جیسے منش راون کو ورش ورش جلاتی آئے ہیں پرنٹو راون مرتا ہی نہیں ہے ویسی گنگا میں شنان بھی جنم جنمان کرتے آئے ہیں پرنٹو پتی سے پاون سے کوئی بنتے ہی نہیں پھر پھر شنان کرنے جاتے ہی رہتے ہیں ایک بار پاون بنیں تو پھر کیوں جاتے ہیں بار بار شنان کرنے کوئی دنگا پر کتنے میلے لگتے ہیں ان کو کوئی آتما پرماتما کا سرگم نہیں کہیں گے بھکتی مار میں بھیر لگتی ہے میلے لگتے ہیں ابھی تم باپ کے ساتھ بدھی یوگ لگاتے ہو اور جانتے ہو ہم آتمایں آشک بنی ہیں آتما ہی بھگوان کو یاد کرتی ہے شریف دوارہ باپ کہتے ہیں میں بھی اس شریف دوارہ ان کو پڑھا رہا ہوں برما کے جن کے دوارہ ان کو پڑھا رہا ہوں اسی لئے ہمیشہ یاد باپ کو کرتے ہو تو بابا کہنے سے سورگ ضروری یاد آئے گا بابا میں برسہ بابا کہنے سے ہی سورگ ضروری یاد آئے گا اور اپنا مکتی دھام جو بھی یاد آئے گا جہاں آتما بالکل سب نمبروں سے مرکتا ہے مکتی کو نیروان دھام بھی کریں جہاں پر بھانی نہیں ہے آواز نہیں ہے چور گلی نہیں ہے یہ ہے ساتاری زنیا جب تک آتمایں یہاں نہ آئے سکھاری دنیا میں نہ آئے تو ساتاری دنیا کیسے بڑے جو اس کیسے ہوگی پڑھلس میں سے بڑے گی تو آتمایں آتی کہاں سے آئے نیزاکاری دنیا سے کہتے ہیں جان سے آئے تھے وہاں ہی جانا ہے کہاں سے آتی ہے نیزاکاری دنیا سے اور مریش رشتی بٹی جاتی ہے اوپر سے آتما آتی جانے ہی پاپر سے بٹی جانے ہیں کوئی سمجھتے ہیں کیونکہ نیچرل بڑھتی رہتی ہے اور تم جانتے ہو آتمائیں یہاں آتی ہیں اور وہ جی تو پاتی رہتی ہیں تو بچوں کو معلوم ہوا ہے کہ سویٹ رہو ہے شانتی دھام اس لیے شانتی کو بہت لوگ پسند کرتے ہیں اور تم جانتے ہو شانتی دھام تو ہمارا کیا ہے سویٹ گوڑ فاظرلی ہوم سویٹ گوڑ فاظرلی ہوم جسے بھارت باسی ولایت سے لوٹتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اپنے سویٹ ہوم بھارت میں جاتے ہیں جہاں جنم لیتے ہیں وہ دیش پیارا لگتا ہی ہے کہتے ہیں ہم کو سویٹ ہوم یعنی آپ کو اپنے بھارت میں لے جاتے ہیں سمجھو مر جاتے ہیں یعنی آتما تو چلی گئی پھر شریر کو یہاں لے آکر ختم جاتے ہیں بھارت میں لائیں گے جب آئیں گے جلائیں گے بھارت میں لائیں سمجھتے ہیں بھارت کی مکی بھارت میں ہی جائے شریر کی سویٹ میں مکی سے بھارت میں ہی جائے پھر دیکھو نہروں نے شریر چھوڑا کیونکہ راک دیکھو کہاں کہاں لے گئے کھیتوں میں گئے جہال میں لے گئے بھارت میں لائیں گے کیوں سمجھتے ہیں کتنا اچھا کتنا اچھا پرشتہ اس سے اس کی جو خان گئے لیں گے اس کی جو لاکھ گئے لیں گے اس سے کھیتی اچھی ہوگا پرندو ہر چیز کو وہ کتنا بھی مان دے پرانی کو یلول ہونی ہے کتنی تکلیفیں شہن کر رہے ہیں اور باپ کا تم باپ کو جانگر باپ سے ورسہ لے رہے ہیں اچھا کہ باپ کو جان دیا ہوں باپ کو بھی رہے ہیں تو فادر ہے فادر سے پتہ لگا تم جانگی ورسہ دل ہوتی ہے نا کہ ہمارے مکتر ہیں سمبندیوں آدمی کو بھی سورگ واسی بنائیں کسی کو تم کہو سورگ واسی بنو تو کیا کہیں گے تم مارنے کیوں چاہتے ہو ہمارے کو تم بچے جاتے ہو شیری مت پر ہوں شری سورگ واسی بن رہے ہیں سورگ میں واس بنے رہنے کے قابل بن رہے ہیں تو دے ہی ابی مانی بننے میں بڑی مہمت لگ کیا ہے کہ میں تو آتما ہوں پرماتما کی سنطان ہوں اس کانشنس میں رہنے میں بڑی مہمت لگ کی ہے گھڑی گھڑی دے اب ایمان میں آگر داپی بھو جاتے ہو اور ابھی کون سمک بیٹھے جان کے ہو ہم اپنے پرماتا پرماتما کے پاس آؤ حضر جاتے ہیں کسی وقت اپنے پرماتا پرماتما کے پاس بابا کہتے ہیں پہلے کبھی ملے تھے تو جھٹ کہتے ہیں ہاں بابا پانچ ہزار برس پہلے ملے تھے تو بابا نے پانچ ہزار برس پہلے یہ تمہارا گفت اکشہ ہے کس اکشہ تھی کوئی کافی کرے لازم بھل شیری کرشن کا ویش بھارن کر لیتے ہیں کہتے ہیں ہم آئے ہیں سوارک کی ساپنا کرنے پرماتا یہ بات یہ بات کہ پانچ ہزار برس پہلے بھی سرگ ساپن کیا تھا یہ تو کیا نہ سکتے ہیں اور تم ہی کہتے ہو بابا پانچ ہزار برس پہلے ہم آپ سے ورسہ لینے آئے تھے آپ نے راجب سکھایا ہی تھا یہ کون کہتا ہے آتما کہتی ہے اس شریر دوارہ تو اپنے کو آتما مستے کر اور باپ کو یاد کرنا ہے اس میں سرگیاپی کی تو کوئی بات ہی نہیں تو یہ بھی نہیں سمجھتے کہ بھرمہ ضرور ساکار میں ہونا چاہیے جس دوارہ پرماتی کا پرماتما سرشتری رکھ رہے ہیں ساکار نہیں چاہیے اب پتت پاون باپ آکرسو دیو کہ بناتے ہیں کیونکہ باپ ہی ہے تو ضرور سورگ میں منشکت چاہیے بابا آکے تمہیں سورگ کا دوار بتاتے ہیں مات آئیں سورگ کا دوار ہے آج بابا جائے ہیں بابا آکے تمہیں سورگ کا دوار بتاتے ہیں اور تم کوشش کرتے ہو ہم نرک واسی کو سورگ واسی بنائیں کوئی بڑے آدمی کو سیدھا کو پتک نرک واسی ہو تو کسنا بگر پڑے ابھی تم جانتے ہو ہم نرک سے نکر سورگ میں جا رہے ہیں ابھی ہم ہیں سنگ واسی ہم آتمائیں اب جا رہی ہیں تو اس شریر کو چھوڑ بابا کے ساتھ بابا کے گھر کہا جا رہے ہم کیا جا رہے ہیں ہم آتمائیں اب جا رہی ہیں اس شریر کو چھوڑ بابا کے ساتھ بابا کے گھر تو یہی ہے ادھاری روحانی یاکرہ کیا رہاں یاکرہ؟ آتمائیں سمجھو تو کھو کریں گا یعنی رہنا بابا کی یاد میں ہے سمجھتے ہو یہ شریر جہاں تہاں رہے گا وہاں تبھی یاکرہ چالی ہو کرم بھی تو کرنا ہے بھل کھاؤ کیوں کھانا پکاؤ جتنا سمجھ ملے باپ کو یاد ضرور کرنا ہے اب دفتر میں بیٹھتے ہو دیکھو فرصت ہے تو بابا کی یاد میں بیٹھ جاؤ سمجھتے ہو آپ کا جماعت کا ٹا ہے کیشٹر ہو کیش گنگی ہیں تو اسے مسئل ہے کمپیٹر میں ایسا کام کرنا مسئل ہے اور ایسا کام نہیں ہے تو اس کی یاد میں کرنا کرو اس کی یاد میں کرنا کیا ایسا کام کرنا بہت کمالی ہے اب ٹرین میں سفر کرتے ہو اس سمجھ تو کچھ کام نہیں رہتا بیٹھے ہوئے بابا کی یاد کرتے ہو کہ ابھی ہم بابا کے پاس جاتے ہیں کون سے بابا کے پاس بابا پرمدان سے ہم کو لینے کے لئے آیا ہے اچھا شام کو سیچے شام کو گھر کا کھانا آدھی پکاتے ہو تو بھی ایک دوسرے کو یاد دے جاؤ باتیں نہ کرو کھانا آدھی جاؤ بابا جاگا بابا جاگا کھانا آدھی پکاتے ہو تو بھی ایک دوسرے کو یاد دلاؤ کہ آؤ ہم اپنے باب کی یاد میں بیٹھے پوائٹس بھی ایک دوسرے کوئش نہ ہو مولی کو پوائٹس بھی باتو ہم نے کیا بلا کیونکہ ہم ہیں سوہ درستان چکر دھاری اور باب کہتے ہیں تو لائٹ ہاؤس بھی ہو سب کو راستہ بتواتے ہو تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تو لائٹ ہاؤس ہو سواری ایک آج میں مکتی تھا ایک آج میں جیون مکتی تھا سواری یہیں تھا ابھی نہیں ہے ابھی تو ہے نرک بابا پھر سے سواری ستھاپن کیا رہے ہیں ستیجی جنیا لائے ہیں اور کہتے ہیں ہم تم کو بہت گلگل بناتے ہیں ملکل تیور بناتے ہیں پھر تم جا کر بہارانی پٹرانی بنیں گے خدر کی رہنی نہیں بننا یعنی تمہیں سولہ کلا سمپن بننا ہے ناکی چولہ کی شریعی کشن تھا سولہ کلا تم بچیاں کتنے برت کتنے نیم آدھی رکھتی تھی سات روز نرجل رہتی تھی نرجل جب ایک آسی ہوتی ہے سات سات نرجل بہتی تھی کتنی مہنت کرتی تھی پرانتو کتنی بھکتی مار مندل جب رہے کتنی مہنتی پرانتو جانے سورگ کسی کو پڑتا ہی نہیں کرتا تو واسطہ میں سے جائے سات روز کیا ہے تو تم ابھی جانتے ہو سوائے باپ کوئی کو یاد نہیں کرنا سوائے سات لوگ برانی جی جی سوال آتما ہوں میرا ایک ریال ہے یہ جیان مار یہ نا مہون نے کہا برت نیم رکھ کر سات روز فعال کیا ہے سو تم ابھی جانتے ہو سوائے باپ کے اور کوئی کو یاد نہیں کرنا ہے یہ ہے یاد نہیں بابا کو یاد کرنے سے بابا کے پاس چلے جائیں گے بابا پھر تمہیں سوال میں بھیجیں گے بابی رکھے نیم رکھے تم کتنے دن بھوکے مرتے ہو جنم بھائی جنم کتنی محنت کرتے ہو پرابی کچھ بھی نہیں ہو ابھی تم کو ان سے چھڑائے دبتی مارگ سے چھڑائے صدگتی مارگ میں لے جاتے ہیں اور تم کہتے ہو بابا کل پہلے بھی آپ سے ملے تے چورت کا ورسہ لینے کے لیے اور بابا کہتے ہیں قدم قدم پر رائے لیتے ہو شرمکل کرتے ہو سب حساب کتاب پوچھو بابا رائے دیتے ہو بابا یہ حساب رائی کے باہروں کیا گنا چکے بابا سے پوچھتے ہو بابا رائے دیتے رہے ہیں بھل تم اپنا دھندہ دھخوی آبی کرتے ہو بزن سوال میں چھڑو پھر بھی بابا رائے دیتے رہے ہیں دیکھیں گے یہ بہت دھندے میں گھش پڑے ہیں تو رائے دیتے ہو گی جب در جمعہ جو کرو بہت دھندے میں گھش پڑے ہیں تو بابا رائے دیتے ہو کیوں اتنا ماتھا ماتھے کتنا سمجھ تم جیئیں گے باکہ پیر تو ایک یا دو روٹی مانتے ہیں بہت دو روٹی مانگے گا میں چھڑے ہیں تو دس روٹی کھا جاؤ صحیح کہ دو تو دو روٹی کی ہے ان سے گریب بھی چلتے تو سہو کا آگی چاہتے ہیں سہو کا لوگ اچھی روٹی کھاتے ہیں بھیل لوگ دیکھو کتنا ہی مجبوط رہتے ہیں بھیل آدھی باسی بینگو پہ رہتے ہیں کتنا ہی مجبوط رہتے ہیں کتنا کام کرتے ہیں اپنی کٹیا میں وہ بہت کچھ رہتے ہیں کشان کو اپنی کٹیا ہے کشان کو اپنی یوگی میں جائے گا پیار دانے گونے دائیں کہ رام سے بسکت ہو جائے گے تو سگر فقہ ہے ہی نہیں کہ ہی کیا جو لے گا فقر ہے جائے گے ابھی رو پر ہی سمٹھ ملی ہے یہ نہ جو یہاں سے نہ جو یہاں نہ جو یہاں نہ جائے میں اور سب آشائے چھوڑ دینی چاہیے اور سب آشائے چھوڑ دینی چاہیے دو روٹی لکھتی ہے دو روٹی لگی پیٹ بھرا بس باپ کو یاد کریں دو روٹی کا سوال ہے بھر باب کو یاد کریں تم ہو روحانی بچے بھرم پیدا پرماتما معشوق کے آشک بنیں جتنا بابا کو یاد کریں گے اتنا بکرم بناشوں اور جس کو یاد کرتے ہو ان سے جائز ملیں گے کئی چاہتے ہیں کہ ساکشات کرو یہ ہو وہ ہو بابا کہتے ہیں گر بیٹھے بھی تم کو ساکشات کرو چلتا ہے چھے بابا کو یاد کرنے سے تم کو وہ خود کا ساکشات کر ہوگا شریقیشن بوری دے کے لئے یہاں تو بابا تم کو وہ خود کا مالک بنا دیتے ہیں دنیا میں بفتی مالک یاد کرتے ہیں کہ درشنوں کے یہاں تو وہاں کا مالک بنا دیتے ہیں اس لئے صرف ساکشات کرتی بات دے تم میرے کو یاد کرو کیونکہ میں آیا ہوں تم کو لے جانے تو یاد شیو بابا کو کرنا ہے وہی شریقیشن پوری کا مالک بنانے والا ہے اب شریقیشن کو نہیں بنائیں گے آپ کو وہاں کا مالک شیو بابا کو یاد کرنے سے تم کو شریقیشن کی باتشاہی لیتی ہے اب وہ شیو بابا پرمدھام سے آیا ہوا ہے سب کو بتا دو کہ بروان پرمدھام سے آیا ہوا ہے ضرور آئے ہیں سب کو مندر یادگار بنا ہے اب شیو کا مندر ہے شیو جنتی بھی مناتی ہے نا پرمدھام وہ بھارت میں کیسے آتے ہیں یہ کسی کو باتا ہی نہیں اب شریقیشن کے تن میں تو نہیں آتے کیونکہ شریقیشن ہوتا ہی ہے ستیوں میں شیو کا بڑا بھاوی مندر ہے شریقیشن کا اتنا بڑا نہیں ہے سومنات کا مندر کتنا بڑا ہے شریقیشن کے مندر میں رازے کرشن کو بہت گہنیں دکھاتے ہیں شیو کے مندر میں کبھی گہنیں نہیں دیکھیں گے اب وہ شیو بابا تو بڑے محلوں میں رہتا ہی نہیں بڑے محلوں میں تو رہتا شریقیشن ہے بابا کہتے ہیں میں محلوں میں رہتا ہی نہیں ہوں پرانتو بھگتی مار میں کتنا بڑا عالی شاہ وہ بھی ہیرے جوہروں کا مندر بنایا ہے کیوں؟ کیونکہ جن کو شیو بابا دوارا سورک کا ورسہ ملا ہے انہوں نے ان کا مندر کتنا پہنچ بنایا ہے یادگار کے لیے کتنا بڑا مندر بنایا ہے تو وہ خود کتنے نہ کتنے نہ ساوکار ہوں گے جس راجہ نے شیو کا اتنا عالشان مندر بنایا ہے اس کا اپنا گھر بھی بڑا ہوگا اپنا جاگزہ بڑا ہوگا وہ مندر بہت اچھا بناتے ہی ہیں بومبے میں ہے بابورینات میں شیو کا مندر اور لکشمی نارائن کا مندر ہے کہتے ہیں مادو بال میں باب کہتے ہیں ہم تم کو سورک کا مالک بناتے ہیں تو بھر کی ماد میں تم کتنا بھاری مندر بناتے ہیں اسے بابا جانتے ہیں ہم نے بابا گیار میں اور ابھی دیکھو کیسے جھوپری بابا ہے کیسے بابا جھوپری بابا ہے تمہارا بھی نام بھالا ہونا ہے تم جانتے ہو ہمارا پھر مندر بنے گا آتا بھی مندر بنے گا ہمارے باب شیو کے بھی بہت مندر ہے نا کمال ہوں جنہوں نے سومنات کا مندر بنایا وہ کتنے دھروان ہوں گے ابھی تو کتنا کوئی کو پتہ ہی نہیں تم جان گے ہو پھر کیسے شبابا کا مندر بنانا پڑے گا بھکتی مار میں کیسے آئیں گے جانتے ہیں تم سب کچھ کیسے بھکتی مار بنائیں گے کیسے شبابا کا مندر بنائیں گے اممہ بابا جو پہلے نمبر میں پجے بنتے ہیں ویکونٹ کا مالک بنتے ہیں پھر پہلے پہلے پجاری بن مندر بھی ان کو ہی بنانا ہے آپ ہی پجاری بنانا ہے تو دل میں کہیں گے نا ہم ہی پجاری بن مندر بنائیں گے ایسی باتوں میں رمن کرنے سے پھر یہ تماری پرانی دنیا بھول جائے گے پھر یہ پرانی دنیا تمہیں گے بھول جائے گے سب وہ نیند بھول جائے گے پرانے 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 بھول جائے گا تو آپس میری ایسی ایسی باتیں کرنی چاہیے تو تم کو خوشی بہت رہے گا تو اپنے سے روح یاد کرو کہ میں کام میرا کام مجھے بابا کیا کیا بنا رہا ہے اب سپریم روح بہت تمہاری روح کو روح جھاتے ہیں اس گیان سے خرشت بناتے ہیں تم کہتے ہو ہم کلب کے بعد پھر سے آئے ہیں یعنی انیک بار بابا سے میرے ہیں انیک باری ورسہ پایا ہے تو ایسے ایسے آپس میں باتیں کرنی چاہیے جنہوں میں کتے بیٹھے ہیں بات کرنی ہے پھر صرف اپنے باریں بات کرو بابا نے کیا بنا دیا ہمارے کو یہ باتیں کرو پھر تو کرم یوگی بھی ہو بھل گھر میں کھانا آدھی پکاؤ خوشی رہے گی تم چھْہی جن'mوں کی ہسٹی جرہی کو جاتے ہم ابھی بھرامان بنیں اور پھر دیویا بن کریں دیویا بن گے پھجار سے پوچھ بنایں گے پھر مہل آدھی پھر اپنی ہی ہسٹی جرہی سناتے رہو لوگ دنیا کی روموں کی باتیں کرتے ہو تم اپنی باتیں کرتے روم کیا کیا کرنے والے ہیں اپنی ہی ہسٹی جوگر بھی سناتے رو کہ ہماری ہسٹی جوگر بھی چکر کیسے لگاتی ہے اس کو ہی کہا جاتا ہے تو جرسن چکر دھاری پھر تم تینوں لوگوں کو جانے والے ہو تو جان کا تین سمیتر تمہارا کھلا ہے یہ چکر یاد کرنے سے تم کو بڑی خوشی رہنی تاہیے بابا کو بھی خوشی رہتی ہے اب تم سیوہ میں اپستی ہو تم سیوہ دھاریوں کے مندر پھر بعد میں بھگتی مارگ میں بنیں گے ابھی میں تم بچوں کی سرویس میں آیا ہوں تم کو سوالکہ پورا برسہ دینے آیا ہوں حضر بابا کیا کہتے ہیں بابا آیا ہوا ہے کس لیے تمہیں سوالکہ پورا برسہ دینے ملے گا کیسے جتنا جو پرشاعت کریں گے اسی انسار سرک کے مالی گنے گے یہ در بابا آیا ہے پرشاعت سے ملے پرشاعت سے پرارہ پڑا اچھا اچھا میٹھے میٹھے سکھی لدے بچوں پرتی ماں پیتاں باپ دادا کا یاد پیار باپ جت مرنگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے چلتے پھرتے لائٹ ہاؤس بن سب کو راستہ بکانا ہے اور سب آشائیں چھوڑ کیسے تمہیں ایکسپیکشن نہیں کرنا آشائے کروگے تو نراسہ لائے گی سب آشائیں چھوڑ ایک باپ کی یاد میں رہنا ہے اور باپ سے رائے لیتے رہنا ہر بات پر باپ نے باپ نے بتایا ہے دوسرا جیان کی باتوں میں ہی غنم کرنی ہے آپ کو باتیں دکھنی ہے تو جیان کی باتوں کرنی ہے اپنے آپ سے باتیں کرنی ہے یعنی سو درشن چکر پھراتے صدا حرشت رہنا ہے جو سو درشن چکر پھراتے رہنا ہے سو درشن کروگے پردشن کروگے پردشن کروگے چھرہ مجھائے رہنا ہے تو بردان یوگ کی روپ میں آنسوں کی ٹنکی کو شکھا کر رونا پرو بننے والے سکھ کروگے سکھ کروگے سکھ کروگے کیسے بنے آنسوں کی ٹنکی کو شکھا کر رونا پرو بننے والے کیسے یوگ کی باتیں آنسوں کی ٹنکی کو شکھا کر رونا پرو بننے والے سکھ کروگے بابا نے سکھ کروگے کئی بچے کہتے ہیں کہ فلانا دکھ دیتا ہے اسی لئے رونا آتا ہے اس نے ایسے باتیں چوری دکھ ہوا رونا آگیا بابا کہتے ہیں لیکن وہ دیتے ہیں آپ لیتے کیوں ہو جو سکھ کروگے جا ہی آپ نے لیتی ہوں ان کا کام ہیاں دینا آپ لونی نہیں فرماتنہ کے بچے کبھی رو نہیں سکتے رونا بن نہ آنکھوں کا رونا نہ من کا رونا لیکن جہاں خوشی ہوگی وہ رونا نہیں ہوگا خوشی کے پیار کے آنسوں کو رونا نہیں کہا جاتے بابا کو پیار ہے بابا سے پیار آتا ہے بابا اتنی پلاپکہ رونا آتا ہے وہ رونا نہیں ہے تو یوگ کی دھوگ میں آنسوں کی تنکی کو سکھا دو اور وغنوں کو کھیل سکتے تو سکھ شروع بن سکتے یہ کھیل چکھا رہیں آپ کھلو 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 سکھ شید رہ کر پاٹ بجانے کا ابھیاس ہو تو تینچن سے پڑے سوطہ اٹینٹن میں ہو رہے ہیں کیسے پاٹ ہو جانا ہے سکشیو کا جتا ہے جو پاٹ کر رہا ہے کل پہلے بھی بہتر ہے اس پاٹ میں بہتر ہے سکشیو کا پاہ دیکھو جس لوگا پاہ دیکھو دیکھو جس لوگاپاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکا موسیقی